اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کو حسن ہمیوپیتک افیشل یوٹیوب چینل میں ایک مطبع پھر خوش آمدید دوستو پلاتینا ایک ایسی ہمیوپیتک میڈیسن ہے جو میٹل سے تیار کی جاتی ہے اور پھر اسے سپیشل لیڈیز کی دعا کہا جاتا ہے اور لیڈیز میں وہ لیڈیز جو اپنے آپ کو بہت زیادہ گمنڈی محسوس کرتی ہیں اور جن میں چچڑا پان بہت زیادہ پائی جاتا ہے غصے کی بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں اور پھر ایسی علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو پلاتینا سے بہت زیادہ ملتی جوتی ہیں مادید یہ کن علامات پر کام کرتی ہے اور آپ نے اس کو کس پٹنسی میں یوز کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بتاؤں گا جن اہباب نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کر کے ویڈیو کو دوستوں میں ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ تمام دوستوں کو فائدہ حاصل ہو دوستو ایک ایسی ہومیوپیتک میڈیسن جسے پلاتینا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ میٹر سے تیار کی جاتی ہے اور لیڈیز کے علاوہ بھی بہت سارے امبریزیس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ صرف اپنی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کی کون کون سی علامات پر یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور سپیشلی وہ لیڈیز جو بہت زیادہ چڑچڑی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ گومنڈی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ساری دنیا سے بہت زیادہ الگ سمجھتی ہیں خوبصورت سمجھتی ہیں اور دوسروں کو سپیشل دوسری جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ حقیر سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں یہ بہت ہی عمدہ قسم کی میڈیسن ہے اور شدید اسپی کمدوری میں مقامی بیسی میں بہت زیادہ اور ہیسٹریائی جو تشند ہوتا ہے لیڈیز میں اس میں بہت زیادہ یہ کام کرتی ہے اگر لیڈیز کی ذہنی علمات کی طرف جائیں تو شدید گوستہ اور دوسرے جو اپنا محالف ہوتا ہے اس کو قتل کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے خود کو عالا اور عرفہ سمجھتی ہیں اور دوسروں کو حقیت جانتی ہیں بہت زیادہ گستہ ہوتی ہیں بہت زیادہ نگرور ہوتی ہیں اور متقبر ہوتی ہیں اور اکثر ہر چیز ان کو اپنے جگہ سے بدریو نظر آتی ہے ذہنی خرابی اور ساتھ ساتھ ان کی اگر پیٹ کی علمات کی طرف جائیں تو پیٹ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور نچلے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے منسز بہت زیادہ کبھی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آنکھوں کی علمات کی طرف جائیں تو آنکھیں شدید تھنڈی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے اکثر بنے ہوتے ہیں اور کانوں کی علمات کی طرف جائیں تو کانوں میں اکثر ان کو انٹھن والا درد ہوتا ہے چہرے کی علمات کی طرف جائیں تو شدید کمدوری محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی اور جو ناک کی جڑھ ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ ان کو درد ہوتا ہے اور ایسے ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کم زور اور لاغرou ہوں پھر کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے ان کو کہ بہت زیادہ میدے میں بہت زیادہ ان کو درد ہوتا ہے اور آپھارہ اور سکڑاو بھی بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے پھر کولنگ کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر پاہانے کے علمات کی ترجیحیں تو ایسی لیڈیز کو اکثر پاہانے میں بہت قبض رہتی ہے اور اکثر ان کا پاہانہ بہت مشکل سے خارج ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قبض بہت زیادہ رہتی ہے انتہائی ذکیل حص ہوتی ہیں اور بیلت رحم میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور منسی سے پہلے اور بعد میں بہت زیادہ درد محسوس ہوتے ہیں اور اندابہ نہانی کا تشن بھی ہو سکتا ہے رحم کی بہت زیادہ خارج اور اس کے ساتھ ساتھ غیر قلرتی جنسی بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے ایسی لیڈیو میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیند کے علموات کتے ہو جائیں تو بہت زیادہ نیند آتی ہے اور ایسی لڈیو بہت زیادہ تھکن محسوس کرتی ہیں بہت زیادہ یہ علموات تب بہت زیادہ بڑھتی ہیں جب وہ بہت زیادہ آرام کرتی ہیں اور بہت زیادہ لیٹی رہتی ہیں ایسی تمام علموات جو میں نے آپ کو کہتا ہی ہیں اور ایسی تمام سیٹیویشن جن بھی لیڈیو میں پہ جاتی ہیں ان کے لئے پلاتینا بہت بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اور بہت لاجواب ہومیوپیتھک میڈیسن ہے ایسی تمام علمات کے لئے جتنی بھی میں نے آپ کو بتائیں گے لیکن یاد رہے اس میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے اور اپنی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں تو یہ بہت زیادہ مفقید رہتا ہے یہ بہت اچھی اپنے اپنی خریفی تھی میں استعمال کرنا ہے اور آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنا ہے آپ کو اپنے اچھی اپنے اپنے خریفی میکسز سے مل جائے گی مل جائے گی اور زیادہ سے زیادہ 100 اور 150 پلس کے درمیان ہوگی مطلب ہے اتنے میں آپ کو مل جائے گی 100 اور 150 کے درمیان اور یہ آپ کو کسی بھی اچھی مل جائے گی اور اس کو آپ نے 30 یا 60 میں استعمال کرنا ہے آپ نے ڈاکٹر کے دعوت کی مطابق استعمال کرنا ہے امیر کہتا ہوں کہ میری وڈیو تمام دوستوں کو بہت زیادہ ساندھائی ہوگی اس کو آپ نے دوستوں میں ضرور شیکن ہے نیک وڈیو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ مصابقا میں نسیر واسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ